اسسسٹنٹ کمیشنر اور تحصیل دار کے رویہ سے دل برداشتہ ہو کر پٹواری نے ہتھکشی کر لی جامپور کے پٹواری کی ہتھکشی کے بعد گجرات سمیت پنجاب بھر کے پٹوار ہانے تالے لگا کر بند کر دیے گئے پٹواریوں کی کلم چھوڑ ہڑتال تحصیل تفاتر اور پٹوار ہانوں میں عوام زلیل و حوار زلی صدر انجمن پٹواریاں گجرات، سحیل اشرف گوندل اور جنرل سیکیٹری چودری سرپراس وڑائچ کی قیادت میں ایک ہفتہ سے جاری پٹواریوں کی ہڑتال کا مکمل احوال دیکھئے آواز نیوز پر آکاش نیازی کی اس ریپورٹ میں پاکستان میں اس وقت احتجاجی مظاہریں اس قدر یور پر کر چکے ہیں کس سبکوں پر بھی احتجاج جاری ہے مگر سرکاری دفاتر میں بھی احتجاج نظر آتا ہے حاصل پر پنجاب کے جو پٹوار خانی ہیں ان کو تعلی لگا دیئے گئے ہیں اور ان تعلی بندی کے پیچھے ایک کہانی ہے جامپور کی کہ جامپور کا رہائشی ایک پٹواری جو ہے وہ اپنی زنگی کی بازی خار گیا اقدامِ خدوشی کا جو واقعہ ہے اس کا تمام تر قصور بار جو ہے جامپور کے تحصیل دار کو اور جو اسسٹر کمیشنر تھے اس کے رویہ کو تہرائیا گیا اس کے بعد احتجاجی بظاہریں شروع ہوئے اور خاص طور پر ہٹتالو کا سستہ شروع ہوا بجرات کے پٹوار خانے بھی بند ہیں اور اجبن پٹواریاں جو گزرات ہیں اس کی طرف سے بھی دزشتہ ایک ہفتے سے مسلسل تالہ بندی بھی ہے اور کام چھوڑ ہٹتال کا سستہ جاری ہے اس وقت ہمارے ساتھ زیلی صدر جو ہے سوید اشرب موجود ہیں ہم ان سے جانیں گے کہ اس احتجاج کے پیچھے اصل کہانی کیا ہے اور اس کا آخر کاٹ اینڈ کیا ہوگا جس ساڈے جانپور سیلے میں چکت کریں ساڈے بہتر صاحب انہ نے اسی صاحب نے اور سیلار اور اٹھکارک صاحب انہ نے انگلار بییاں خیار دیکھا انہ نے فیلی کی کاجی بییاں تو انہاں گوشی کار لے ساڈاؤن مطابعے میں گیڑا گیڑا بیو دیکھے چھے ملاباس چاہے اٹھکارک صاحب چاہے اٹھکارک صاحب ساڈے باندی اور پیشتی جائے وہ سلسلے کسی پورا پنیام دے رہے ہیں اور وہ برکل جام پر سوئی گاڑے انہیں آڑا اصل ایسلا دی واقعہ دیکھے کہ پنجاب پولیس سے ریفی پیش آئے کانسٹیبلان دی طرف اہلی خاند طرف ایزام لگایا گیا کہ فلاں جڑا اپیسرے اوڈے رویے دی وجہ تو کانسٹیبل نے خود بوشی کر دی لیکن اوڈ تھی تے اٹھالان دا سرکاری سطح تے سرسلہ نہیں نظر آنگا کہ پٹوار گیاں سے اس سرسلہ کیوں ایسا ہے اوڈ تھی سارے اس طرح نہیں ہے پولیس سارے نہیں کہوں گے کوئی تنظیم یا انیمنٹ ریجسٹر نہیں ہے ساڈی اب حمداللہ پٹواریاں دے پورے بنیاب نہیں پورے پاکستان کی سرسلہ پارٹی ریجسٹر ہیں بس ہی وہ اپنی یونین سرسلہ حمداللہ کا رکھے اگر بنیاب تھی یا پاکستان اس سے بھی پورے نہ دیتی ہوں وسیم شاہ اللہ دا اکرونے ہاں پر مو نہیں دیتی ہوں جڑے وسیم کو اسی بات کریں پورے پٹواری ساتھ کی اسے جامپور کا اوڈ تھی اگام خودکشی سی اوڈ تھی کوئی ثبوت سامنے آئے کہ جنہا ثابت ہو سکے کہ تصیرکار سے جنہا ایسی اسی چامپور اوکر ملوث سے یا ایسا کوئی ڈیزائن اوڈی ایف ای آر دا بھی کوئی دراج میں اوڈ تک نہیں ہوئی لیکن اوڈ تھی وارسہ نے اور اوڈ تھی دوسرے پٹواری میں جامپور میں انہاں دستیا اور اوڈ تھی سبوت ساڈکو آئینے کہ لیڑا ایک پٹواری نوزر چیاری کلومیٹر دور آگیا ہے تو لانے ہو حلقہ دے میں آئے اور اوڈ تھی دے لینچہ کسی پانچ دن بلا دے کہ ایشوہ آزے دیرا آئیدہ جواب دے اوڈ تھی سبوت دے پانچ دن نے چیاری کلومیٹر دور تبلایا جاندہ ہے اور اٹھا گریل بادمی سی کہ قرائد ان پانتے نہیں کہ موٹ سیکل کیا پانتے ہیں چیاری کلومیٹر تو روز آدھے جاہاں لے دواب تلبی کرے ہیں وہ کام کےڑوے کرے جائی ہیں وہ اندرے دفترانے جاندہ آیا ہے وہ دے دکانگا آت ہو رہے ہیں ایش صرف آخر کارکدار انجام کیے جاہاں کوئی توڑے مضاقرات ہو رہے ہیں ناظرین یقیناً جس طرح یہ جانپور کا واقعہ کے بارے میں آپ بتا رہے تھے کہ پٹواریوں کے حوالہ سے ان پر کام کا برڈن بھی اتنا زیادہ ڈال دیا جاتا ہے اور حاصل پر افسر شاہی تو آج تک ختم نہیں ہو سکی اسی طرح ہی افسران جو ہیں حقام بالا کی طرح اپنی افسر شاہی دکھاتے ہوئی تظر آتے ہیں اور بیش مارک جو سرکاری میک میں ہیں وہاں پر ایسے واقعات پیش آئے ہیں یقیناً حکومت پنجاب کو وزیر اللہ کو اور وزیر آزم کو اور حاصل نظر اللہ دارتوں کو بھی اس بات کا نوٹس لنا چاہیے کہ یہ جو وقعہ پیش آیا ہے جانپور میں اس کے حوالے سے جو پٹواریوں کا مطالبہ ہے اسے تسلیم بھی کیا جائے اور آئندہ سے ایسے باقعات کی روک تھام کو یقینی بھی بنایا جائے آواز نیوز سے محبوبہ کاشتے ہیں آواز نیوز ہر لمحہ باخبر ہمارے چینل آواز نیوز کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیوز کا آپ کو بربق نوٹفیکشن محصول ہو سکے ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کرنا منت بھولیے